سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل تھا وٹ کپ کا ٹی ٹی ٹونٹی کا اور پاکستان جو ہے وہ ہار گیا انگلینڈ سے تو دوستو بات یہ ہے کہ پاکستان ہارا تو اس پہ افسوس تو ہوا لیکن یہ کہ مقابلہ جو تھا وہ برابر کا ہوا اور جو بولر سے پاکستانی بولرس انہوں نے وہ ٹاف ٹائم دیا انگلینڈ کو جو اتنی بڑی ٹیم جن کو جنہوں نے انڈیا کے خلاف دو بندوں نے ایک سو ستر کا ٹارگٹ دوتا وہ پورا کر لیا اور اس ٹیم کو ہم لوگوں نے کافی ٹیف ٹائم دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور کافی ٹیم ہم نے کافی دیر تک ان کے مقابلہ کرتے رہے اور تو بس ہار جیت تو ہر میچ میں ہوتی رہتی ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے اور ایک نے جیتنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلے میچ کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور جو شاہین کو لگ گئی اس کا بھی بہت افسوس ہے شاہین جو ہے وہ بڑا پاکستان کا ویل پلئیر ہے اور جو فوسٹ بولرز ہے اس میں سے نمبر ون فوسٹ بولر بھی پاکستان کا ہے اور اس کو لگ گئی اور کافی افسوس وغیرہ ہوا ایسے لگا ہم لوگوں کو درد ہوئے اور جب وہ گھیرا جب وہ گھیرا میچ کے اندر تو وہ بورٹرننگ پوائنٹ تھا کہ تین اوور اس کے دو اوور رہتے تھے اور توٹل تین اوور رہتے تھے دو اوور وہ کرواتا تو کافی اندازاً میچ ہم لوگ جیت جاتے ہیں تو لیکن اب اللہ نے اللہ کی طرف سے تھا جو بھی ہوا اور اچھا کیا ہے شاہین کو کھلایا نہیں کیونکہ پانچ بولو کے لیے اس کو اس کا پورا کیریئر تباہ کرتے تو اچھی بات ہے اس کو بٹھا دیا یہ ورلکپ تو پانچ سال بعد دوبارہ آ جائے گا لیکن کیریئر تو اس کا ابھی زیادہ رہتے ہیں تو صحیح کیا جیسے انہوں نے اچھا لگا ان کو اسی طرح انہوں نے کیا اور انگلینڈ والوں کو بھی مبارک بات کے بھئی ورلکپ جیت لیا کیونکہ آخر محنت تو سب نے کیا نا تو محنت کا صلاح تو ہر کسی کو ہی ملتا ہے اب محنت محنت جو کرتا ہے زیادہ کرے گا اس ہی کو اس کا صلاح ملے گا لیکن پاکستان میں بھی یہ بات نہیں محنت کی فائنل تک تو پہنچ گئے فائنل تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ تیس سال بعد فائنل پہنچے ہیں اس سے پچھلا ورلکپ جو تھا اس میں بھی سیمی فائنل تک پہنچے تھے فائنل تک نہیں پہنچے تھے تو اس مرتبہ فائنل تک پہنچے تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ورلکپ اور ٹروفی بھی انشاءاللہ پاکستان لے کر آئیں گے اور دوستو بابر آزم بابر آزم کپتان ایسا ہی ہونا چاہیے ٹیم کیلئے کہ اس نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا ہے اس مرتبہ ہار گئے انشاءاللہ اگلی مرتبہ جیتیں گے اور اس نے بھی کافی محنت کی تھی لیکن پیج جو تھی وہ بالنگ کی تھی بیٹنگ کی نہیں تھی تو دوستو جیسا بھی وہ لیکن ٹارگٹ کم کا دیا تھا لیکن یہ کہ آخری آور تک ان کو روکے رکھا اور شاہین اگر نہ جاتا تو انشاءاللہ تقریباً تو ہم لوگ جیت گئے تھے جیسا بھی کھیلا بہت زبردست کھیلا ہے کہ پاکستان کی جو بالنگ ہے وہ بہت زبردست ہے بس اب تھوڑا بیٹنگ پر فوکس کریں ایک دو بندوں کو چینج وغیرہ کریں جیسا کہ ہم نے پچھلے بیٹسمنٹ سے سنا تو اس طرح کوشش کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ میچ جیتیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کافی آپ لوگ بھی افسوس میں ہوں گے لیکن یہ کہ ہر جیت تو ہر میچ کا حصہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ